بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور کیا علیہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرسی دے تو آج میرے پاس یہ پاک چینہ پانچ ایچ پی کی موٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو سیٹ ہے وہ دو کوئل کا اس میں سیٹ ہے اور اس کی اگر پچ کی بات کریں تو اس کی پانچ سات پچ ہے دو کوئل کا اس کا سیٹ ہے اور ٹوٹل جو سیٹ ہیں اس میں وہ بارہ سیٹ ہیں اس میں ٹوٹل تو یہ چھتی سلاٹ ہے اور اس کے اب کرنے ہیں کنیکشن یہ ساڑے سات سو آرپیم ہے پاک چینہ موٹر اور یہ ویڈیو آج بہت ہی زبردست بننے والی ہے اور آپ نے اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی جو بھائی نئے سیکھنا چاہتے ہیں الیکٹریکل کے متعلق تو وہ اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیں پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی تو ابھی اس کے ڈالوں گا پیپر یہ چھتی سلاٹ ہے اور تار نمبر اس کا جو ہے اٹھارہ نمبر تار ہے پانچ سات اس کی پیچے دو کوئل کا سیٹ ہے اور ایک جو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اوپر آتا ہے ایک کوئل یہ نیچے اس سیٹ کا بھی ایک بڑا کوئل نیچے اوپر اور اوپر والا سیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اوپر آنا ہے تو اس کی ٹرنے کی بات کریں تو ایک کوئل کی جو پچاس ٹرنے ہیں اور دوسرے کوئل کی پچیس ٹرنے ہیں جو پچیس پچیس ہیں وہ نیچے اوپر کوئل آئے گا اور جو پچاس ہے وہ ایک ہی جھری میں مکمل ڈال جائے گا تو دو کوئل کا اس کا سیٹ ہے اور آگے اس کے پیپر ڈالتا ہوں پانچ ایچ پی کی یہ موٹر ہے اور اس کے کنیکشن آپ نے جو ہے وہ سمجھنے ہیں جی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پیپر ہے وہ بھی یہ سیٹ والا پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ڈال دیا اور سلیپیں بھی اس میں ڈال دیئیں اور ابھی اس کے جو تاروں سے یہ نیکل اتار کے تو اس کے کریں گے کنیکشن تو آپ نے دھیان سے اور توجہ سے سمجھنے ہیں یہ چھتی سلاٹ جس طرح آپ کو بتایا ہے اور ساڑھے سات سو آرکیم ہیں پانچ ایچ پی کی موٹر ہے تو اس کے آگے کروں گا کنیکشن اور آپ نے توجہ سے اس کو دیکھنا ہے ابھی نکل اتار کے تو اس کے کرتے ہیں کنیکشن جی جی تو اب اس کے کرنے لگا ہوں کنیکشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ پانچ ایچ پی کی موٹر ہے اور اس کی جو پیچ ہے وہ پانچ سات اس کی پیچ ہے دو کوئل کا سیٹ ہے اور اگر اس کے تار نمبر کی بات کریں تو اٹھارہ نمبر اس کی تار ہے اور جو اس کی ترنے ہیں وہ ایک کوئل کی پچاس ہیں اور دوسرے کی پچیس ہیں جو پچیس ترنے ہیں وہ نیچے اوپر جو اس کا کوئل ہے وہ نیچے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بٹھا کے اس کے اوپر کوئل ڈال لیا ہوا ہے یہ چھتیس سلاڈ کی موٹر ہے ساڑھے سات سو آرکیم پانچ ایچ پی تو ابھی اس کے کرنے لگا ہوں کنیکشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلی لیڈ اندر والی جو لیڈ ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی پہلے بھی بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ ایستا جو ہے بتایا کریں صحیح سمجھ نہیں آتا تو یہ پہلی اس کی لیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے جو سامنے والی لیڈ ہے یہ پہلی مین لیڈ ہے اس کو نکالنا ہے بہر یہ سامنے والی جو اس کی لیڈ ہے اس کو آگے کرنا ہے کنیکشن ایک دو تین چار جب دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار بہر والی لیڈ کو اندر والی لیڈ سے ملانا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئے اور آگے اس کے یہ سامنے والی یہ لیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ اس کو ہم بہر کی طرف ملائیں گے ایک دو تین چار یہاں پہ اور اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار یہاں پہ ہماری ایک لیڈ آگی ایک یہ یہ اور دوسری یہ اور اس سے آگے ہم نے یہ ساتھ والا جو اندر والا سیٹ ہے وہ والی لیڈ پکڑنی ہے اندر والے کوئل کی اندر والے سیٹ کی چھوٹے کوئل کی اندر والی لیڈ وہ پکڑ کے اسی طرح کنیکشن کرنے ہیں ایک دو تین چار بہر کی طرف اور ساتھ کمنٹ بھی کیا کریں ساتھ بتایا کریں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بات ہو ساتھ کمنٹ اور لائک بھی کیا کریں چار اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اسی طرح کنیکشن کرنے ہیں بہر اور اندر کی طرف آگے یہ لیڈ ایک دو تین چار اس کے ٹوٹل سیٹ بارہ ہے ایک لیڈ ہماری یہ بن گی اور ایک یہ بن گی آگے ایک یہ لیڈ بچی اور آگے یہ تیسری لیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کنیکشن کرنے ہیں ایک دو تین ایک دو تین چار اس کے ساتھ ملائیں جس طرح پہلی لیڈ کے کنیکشن کئی ہیں سمپل اسی طرح ہی کنیکشن کرنے ہیں آگے یہ بچی ایک دو تین چار اندر اور باہر کنیکشن کرنے ہیں اس سے آگے یہ ایک دو تین چار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین اندر یہ تین بچی ہیں یہ اور تین یہ ان کو کنیکشن پلیٹ کی طرف نکالنا ہے اور ان کو اندر ہی ملا دینا ہے کیونکہ یہ سٹار پہ چلے گی اور ابھی اس کے میں یہ کنیکشن جو ہے وہ پکے کر کے سلیپیں اوپر ڈال دیتا ہوں تو پھر آگے دوبارہ پھر آپ کو سمجھاتا ہوں دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پہلی لیڈ ہے اس کی جو آگے والی لیڈ باہر والی لیڈ ہے اس کو پکڑنا ہے ایک دو یہ والے تین اور چار یہاں پہ کنیکشن آگے اسی طرح ہی آگے ایک دو تین چار یہ باہر کی طرف آگے پھر اس سے آگے ایک دو تین چار اور یہ والی لیڈ اس طرح آپ نے کنیکشن کرنے تو جو بھائی سیکھنا چاہتے ہیں جس طرح یہ چھتی سلاٹ موٹر ہے اور ساڑے سات سو آرپیم ہے پانچ سات اس کی پیچ ہے اور دو کوئل کا سیٹ ہے آپ اسی طرح ذہن نشین کر لیں کہ چھتی سلاٹ موٹر اگر ہمیں ساڑے سات سو آرپیم میں وینڈ کرنی پڑے چاہے نمبر جو بھی ہو یہ اٹھارہ نمبر ہے انیس سو بیس سو نمبر جو بھی ہو لیکن اگر چھتی سلاٹ موٹر آپ کو کرنی پڑے تو آپ اسی طرح کنیکشن بھی کر سکتے ہیں اور آرپیم بھی آپ کے جو ہیں وہ ساڑے سات سو آرپیم بھی آئیں گے تو ابھی اس کے آگے سلیپیں اوپر چڑھا کے تو اس کو کارٹن کرتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں اور انڈ تک ویڈیو آپ دیکھا کریں ساتھ لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی اچھے اچھے کمنٹ بھی کیا کریں جی تو آگے سلیپیں چڑھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو سلیپ اس کے اس کا جو نکل ہے وہ اچھی طرح ساف کر کے تو پھر ہی آپ نے کنیکشن کرنے ہیں اسی طرح کرتے جانا ہے آگے اچھی طرح اور اسی طرح اچھی طرح سلائی کر کے تو اس کے بعد اس کو کریں گے وارنش اور ساتھ اچھے اچھے کمنٹ بھی کیا کریں اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی شکیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ